موسیقی اب ایک قصہ پرانا ہے احتصاب عدالت اسلام آباد میں آمدن سے زائد اساس آجاد کیس کی سمات نون لگی رہنما خاجہ عاصف کو احتصاب عدالت اسلام آباد میں پیش کر دیا گیا عدالت نے نون لگی رہنما خاجہ عاصف کا ایک روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا خاجہ عاصف کو لاہور لے جایا جائے گا مسلم لگی نون کے رہنما خاجہ عاصف کہتے ہیں پارٹی کو توڑنے کی کوششیں ڈھائی سال سے جاری ہیں نواز شریف کو کمزور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے جب سے نواز شریف کو نہ اہل کیا گیا اس وقت سے سب کو نواز شریف کو چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے مسلم لگی نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں گرفتاریوں سے پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بدنیتی کے ساتھ خاجہ عاصف کا کیس لاہور ریفر کیا گیا ہے سپریم کور خاجہ عاصف کے مقدمے سے متعلق فیصلہ دے چکی تھی بے بنیاد کیس میں گرفتار کیا گیا پاکستان کا وزیراعظم تین سو کنال کے محل میں رہتا ہے مجھ سے کم انکم ٹیکس دیتا ہے مسلم لگی نون کے رہنما رانا سناؤلا کہتے ہیں خاجہ عاصف کی گرفتاری جبر اور ظلم ہے فیلحال پی ڈی ایم نے اسطیفے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا پی ڈی ایم نے اسطیفے پارٹی کا یادت کے پاس جمع کرائے ہیں پی ڈی ایم اور مسلم لگی نون کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتحادیوں نے حکومت مخالق تحریکی کامیابی کے لیے تجاویز تیار کرنا شروع کر دی پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جمعہ کو لاہور میں ہوگا سربراہ اجلاس میں پیپلز پارٹی سینٹ اور زمن انتخابات میں حصہ لینے اور اسلام آباد میں طویل دھڑنا نہ دینے کی تجویز دی گئی سربراہ جی ایو آئی فے مولانا فضل رحمان اور نائب صدر مسلم لگ نون مریم نواز کی ملاقات ہے ترجمان مسلم لگ مریم اورنگ زیب کہتی ہیں دونوں رہنموں کی ملاقات آج رات کو ہوگی مریم نواز اسلام آباد میں مولانا فضل رحمان کے گھر جائیں گی اور خاجہ آصف کی گرفتاری پر مریم نواز کا شدید رد عمل کہتی ہیں لیگی رہنماء کو چھوڑنا پڑے گا ورنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں گرفتاری سے ہمیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اب بیان بازی نہیں فیصلے ہوں گے نواز شریف مکمل سے ہتیاب ہو کر وطن واپس آئیں گے ہیڈلائنز آپ جان چکے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے